نو کروڑ جو ہندوستان کے لوگ تھے جو مسلمان تھے قائد اعظم نے ان کو ایک امید دلائی جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ کہ یہی واپس جائیں گاندی نے آکے آفر کیا کہ اگر آپ پاکستان کے زد چھوڑ دیں تو ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تگاری میں بچوں کو اکثر یہ کلیر کرتا ہوں کہ پاکستان اکثر بچے کہتے ہیں پاکستان میں چاہیے تھا اسلام کے نام پہ جو میں پوچھتا ہوں کہ چاہیے اسلام کے نام پہ کیوں چاہیے تھا یہ سمجھا دیں تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں پتا بس اسلام کے نام پہ چاہیے تھا میری ایکسپیڈیشن اس پہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ آپ کی نمازیں اور روزیں رکھنے پہ پابندی نہیں تھی ہندوستان میں پابندی تھی تو اس چیز پہ کہ آپ کو نوکنیاں ایکول نہیں ملیں گی آپ کو ترقیق کی اپورچنیٹیز اتنی نہیں ملیں گی آپ گروہ نہیں کر سکیں گے آپ بڑے بڑے عدو پہ اس لیے نہیں فائز ہو سکتے کہ آپ مسلمان ہیں بیسک رائٹ ہے وہ آپ کو ملیں گی وہ نہیں مل رپاہ ازاد ملک چاہیے تھا وہاں سے ان کی ویجن شروع ہوئی تھی بلائنڈ فیت تھا لوگوں کا قائد آزم کے اوپر اور آئی ویش کہ آج اس جیسا کوئی لیڈر ہو تو قوم فالو کرنے کو تیار ہے اور ان کی جو خصوصیات تھی اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ان کی جو ایڈوکیشن ہے جو ان کی تعلیم تھی اس حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی سی روشنیں ڈالی اس وقت میں اس دور میں عالی تعلیم کے لیے جانا وہاں سے تعلیم حاصل کرنا تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے بڑا ایک زبردست پہلو ہے اتنا کومن اس دور میں تو نہیں ہوتا ہوگا پھر ایک تائم آیا جب وہ مایوس ہو کر لندن چلے گئے پھر اقبال نے ان کو ایک لیٹر لکھا خط لکھا میں جاؤ نہیں کہ یہ والا جو چپٹر ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنیں ڈالی گا کہ وہ کن حالات سے مضبور ہو کر گئے اور پھر اقبال نے ان کو کیا لکھا خط میں مجھے اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی کریکشن جردو بہت سے خط لکھے علامہ اقبال کوئی نو جو میرے ذہن میں جو میں ریسرچ کر سکا ہوں بدل اس لیے ہو گئے تھے کہ کانگریس میں وہ شامل ہو گئے تھے جو گاندی لیٹ کر رہے تھے اور اس امید پہ ہو گئے تھے کہ ہم انگریزوں کو یہاں سے بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم ایکول حقوق جو ہمارے بنتیں آپس میں پانڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جب کائد اعظم کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو جماعت کانگریس افت کی وہ صرف مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے یا ہماری مجوریٹی کو استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن حقوق نہیں دینا چاہتی ہے ایکچولی میں نہیں دینا چاہتی ہے وہ میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کیوں کائد اعظم کو یہ یقین ہو گیا تو انیشلی بدل ہو کے انیش سو چھتیس میں یہ لندن چلے گئے وہاں علامہ اقبال بھی وہاں رہتے تھے علامہ اقبال جیسا ویجنری تو کوئی کامی ہوگا شاعر بھی اور مفقر بھی انہوں نے کائد اعظم میں بھانپ لیا کہ اس شخص میں یہ قوت ہے جو مسلمانوں کو ازادی دلائے گا انہوں نے کائد اعظم کو بہت زیادہ پرسوئیڈ یا موٹیویٹ کیا کہ آپ واپس چلے جائیں اور میں یہ آپ نے کیونکہ فوکس سوال کیا کہ اس بارے میں ضرور بات کروں قائد اعظم سے آپ آپ کو شاید سن کر حرانگی ہوگی کہ ایک دفعہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہندوستان میں درجنوں لیڈر ہے ایک صرف جناح لندن آ گیا ہوا ہے تو وہاں اتنے درجنوں لیڈر ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے کہ یہی واپس چلے جائیں اقبال سے پوچھا کہ قائد اعظم اس وقت تو قائد اعظم نہیں کہتے تھے جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے آپ کہ یہی واپس جائیں انہوں نے برزبدست بات کی تھی انہوں نے کہا دو وجہات سے انگریزی میں کہا تھا میں ایکسپریان کریوں کوشہ انہوں نے کہا ہی ہے سپریم انٹیگریٹی انہیز ڈاٹ پرچیز اپل کیا بات ہے بہت خورت تو آپ دیکھیں انتہاد زردے کا اماندار ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور قیمت کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو پھر میں قیمت بہت سال آگے ہسٹری کو فاس فارورڈ کر کے انیس سو سنتالیس جون میں لے کے آتا ہوں جون سنتالیس میں جب یہ تیپ آگیا کہ ایک ملک ازاد ہوگا جس کے دو حصے ہوں گے ایک پاکستان ہوگا ایک ہندوستان ہوگا تو کانگریس کو اور نہرو کو اور گاندی کو بہت فکر ہوئی کہ یہ اب بٹوارہ ہو جائے گا اور جناح علیدہ لے رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو رشوت لالچ کرسی پاور دے کے اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک ملک رہے ہیں تو اب اندازہ لگائی ہے کہ ایک لیڈر ہے میں اس کو کوئی نبی نہیں تھا نعوذب اللہ کوئی ولی نہیں تھا ایک پولیٹیشن تھا ایک بیریسٹر تھا ان کے پاس ہاتھ پہلے نہرو آتا ہے جو پرچیزبل کی بات کو میں ثابت کرنے لوں نہرو آتا ہے اور آکے کہتا ہے کسی طرح معاملے کو آپ کتنی کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس زد سے چھوڑ دیں کہ پاکستان نہیں مانے پھر ماؤنٹ بیٹن نے بھائی سرائے کے گھر میں بلا کے بڑی لارش دی کہ آپ کو منیسٹریاں دلا دیتے ہیں آپ کو یہ دلوا دیتے ہیں تو آج کل کے پولیٹیشن کتنی جلدی صدا کر کے کہتے ہیں جمہوریت بچ گئی کیونکہ بھائی منیسٹر بن رہا ہے والد کو ٹکٹ مل گیاں آج کل کیا آج کل کیا رہا ہے آج کل تا بوریاں نکلتی ہیں تو پھر وہ بھی نگام ہو گئے پھر گاندی آئے اور انہوں نے سب سے بڑی شاید آفر کی اور آج کل میرا خیال ہے ایسے شخص کو اور انہوں نے بھی پریس کیا آئی دیازم کو بہت سارے بہت ہاں انہوں نے کہا تھا انکرپٹیبل انکرپٹیبل کا لفظ مطلب آپ سوچیں ایک دشمن آپ کا کہہ رہا ہے کہ اس کو خریدہ نہیں جائے اس کو کرپ نہیں کیا تھا گاندی نے آکے کیا آفر کیا وہ بچوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے گاندی نے آکے آفر کیا کہ اگر آپ پاکستان کے زد چھوڑ دیں تو ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیراعظم آپ کو بنانے کو تیارے ہیں اور پورا ہندوستان اس کے باوجود اس کا آپ کو وزیراعظم آفر کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں جواب میں قائد اعظم نے آگے سے جواب کیا دیا انہوں نے جواب دیا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے اور میں امین ہوتے ہوئے قوم کی امانت نہیں بیر سکتا میں آج بھی سب کو کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم خود وزیراعظم بن جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف تیرہ مہینے اس واقعے کے بعد زندگیم کی لکھی دی ہسٹری اور تاریخ آج ضرور یاد کرتی ان کو مسٹر محمد علی جنا لیکن شاید قائد اعظم کے طور پر یاد ہے تو رہتی دنیا تک وہ قائد اعظم کا نام اس لئے لکھوا گئے کہ انہوں نے وقتی لالچ وقتی مسئلت سے کامپرمائز کی بغیر جو اصولوں پر اس پر سمجھ ہوتا تھا اچھا اب میں پہلے سوال کے ساتھ میں نے دوسرا حصہ جو رہا تھا میں چاہوں گی تھا کہ تائم ہمارے پاس لیکن کے لیمٹیڈ ہے تو اس پر بزرور بات کریں جب پرسگیر کا باتوارہ ہو رہا ہے پاکستان اور ہندوستان دو بول کی صورت میں اگر کے سامنے آرہے ہیں اور کروڑوں کی اتعداد میں جو لوگ ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جنا کو فالو کر رہے ہیں اور وہی ایک واحد موٹیویشن ہے کیا ایسی لیڈرشپ قوالٹیز تھیم میں ایسا کیا ڈیفرن تھا کہ آج کے جب ملکے ہم اپنے ابھی کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں so they looked so blank کہ شاید کوئی ایسا لیڈر آئے شاید کوئی ایسا جناح آئے کہ ہم اس کو فالو کریں اس پہ اندھا بیلیف کر سکیں لیکن اس پر ان لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناب پر جو اعتماد کیا جس کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے اور جو ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ریل گاڑیاں تھیں وہ پاکستان آتی تھیں اور اس طریقے سے لوگوں نے اپنے گھر بار اپنا پیسہ مال جان سب کچھ لٹا دیا تو وہ کیا قوالٹیز ہوں گی ان میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں کوئی کوشش کرتا ہوں اس پہ میں بہت گھنٹوں بات کر سکتا ہوں لیکن میں وقت کی کمی کوئی سے مختصر کرنے کوشش کرتا ہوں اور میں لیڈر کیا آپ کو جھلکیاں دکھاتا جاتا ہوں اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس بندے کو چھوڑ کے کوئی کیسے گارے گا پاکستان بنا گریب ملک تھا بومبے سے اپنی گیارہ سالہ پرانی گاڑی ساتھ لے کے آئے کہ یہ میری سرکاری گاڑی ہوگا جہاز پرانا ملا کوٹے میں بدلنے کو تیار نہیں تھا پھر گورنٹ جنرل ہاؤس میں آئے تو ایک روپیہ تنخواہ مقرر کی اپنی جبکہ وہاں روزانہ کا اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں کم آتے تھے ایک روپیہ تنخواہ رکھی حکم صادر کیا کہ جو گورنٹ جنرل ہاؤس میں ایکسپینس یا خرچہ ہوگا جب تک میں اپنے انیشلز نہیں کروں گا وہ بل کلیر نہیں ہوگا ایک دفعہ سنتیس روپیہ کا بل آیا فرنیچر کا تو ایک ایک چیز پوچھنا شروع کر دی یہ ٹیبل کس لی آیا یہ کرسی کس کے لیے آئی ہے ایک سات روپیہ کی کرسی پہ آکر رک گئے کہ یہ کرسی کس کے لیے آئی ہے سٹاف نے بتایا کہ یہ فاطمہ جناک ہے ہم نے ایک لیے کرسی نہیں آئی ہے اس کے لیے آئی ہے بہن کو پیار سے فاتھی کہتے تھے انگریزی میں کہتے ہیں میں اردو میں بتانے کی کرشش کرتا ہوں کہتے ہیں فاتھی اپنے لیے ایک کرسی افورڈ کر سکتی ہے قوم اس کا خرچہ کیونکہ ہے بہت خوب اکربہ پروری آج کل ہم بنتے ہی رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے ہیں جو منسٹریاں ملتی ہیں جب میں بڑا عوضے پہ جاتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے خاندان کو سیٹیں دلاتا ہوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ بتائیے گا کہ اس شخص کو کوئی چھوڑ کے کیسے جائے گا گل حسن ان کے ای ڈی سی تھے کیپنن گل حسن بعد میں ہمارے آرمی کے چیف بنے پاکستان میں آزادی کے بعد جو ہی نیا نیا ملک آزاد ہوا گورنر جنرل صاحب کو ملنے آیا ایک شخص اس کا نام تھا احمد علی اس نے آکر اپنا بیزنگ کارڈ گل حسن کو دیا گل حسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں اور کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے احمد علی اچھا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان چھیک اور وہ واقعی ان کے سگے بھائی تھے چھیک باہر آئے اور اس نے جا کے ای ڈی سی کو کہا کہ یہ کارڈ جناس آپ کو دے اس نے پڑھنے کے بعد کہا بھائی ہیں آپ اس نے کہا اس نے کہا آپ نے ٹائم لیا تھا قائد اعظم اس نے کہا نہیں صرف یہ بتا دو کہ احمد علی آیا ہے اچھا وہ کارڈ لے کے اندر چل گئے قائد اعظم نے کارڈ دیکھا دیچھے لکھا ہوتا ہے بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان لال پین لیا وہ کٹا اور ای ڈی سی کو واپس دے کے کہتے ہیں کہ اس کو واپس دے دو اس کو بولو نیا کارڈ ورمائے تو شاید میں لگا تو یہ اس لیڈر کے بات کرنا فاطمہ جناہ نے جہاں سے ڈبروٹی آتی تھی گورنر جنرل آف اس کی اس کو فون کیا کہ قائد اعظم کہتے ہیں ہم دو بہن بھائی ہیں تین یا چار سلائس سے زیادہ نہیں کھاتے اگلے دن باسی دبلوٹی کھا نہیں سکتے تو یہ دبلوٹی سارا دن زائے جاتی ہے ہماری اگلے دن پھیکنی پڑتی ہے تو آپ ہمارے لئے کوئی سانچا نہیں بنا سکتے چھوٹا مچت کے لیے اب گورنر جنرل ہے از این میں رکھی گا ایک دبلوٹی کا احساس کر پوری قوم کو یہ پرام دے رہا ہے کہ میں یہاں تک کیرفو ہوں